دل کا اجڑا چمہ ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ زمجل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخدارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو ابھی سلسلے میں منحبہ کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ زمجل سلسلے میں ہم محصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات احادیث تویبات افوال بذرقاندین رحیمہم اللہ مبین اور پندروی صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری روزوی زیائی دامت برقات منعالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تابیداتی اتاریہ اور ارادی اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آئیے بلا تاخر آپ کی قولز کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخدارے کروانا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے میری والا کا نام ہے نسیم اغطر ان کی والا کا نام ہے ولام فاطمہ ان کو پشانی بہت ہوتی ہے اور آپریشن بھی ہو رہا ہے آپریشن کرنا چاہیے کہ نہیں کرتا چاہیے استخدارہ کروانا پلی آپریشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس حوالے سے استخدارہ تو نہیں ہو سکے گا میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ مزید دو چار ڈاکٹروں کے ساتھ جو اسپیشلسٹ ہوں اس بیماری کے تو آپ کو ان سے رابطہ کر لیجئے باقی انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ایسا وضیفہ بتاتے ہیں کہ آپریشن کی حاجت ہی نہیں پڑے گی اللہ کی رحمت بہت بڑی گی اور بغیر آپریشن سے ہی انشاءاللہ سواجل نجات حاصل ہوگی آپ حمد رکھیں خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے کوتاہی نہ ہونے دیجئے گا اللہ کی رحمت بہت بڑی گئے انشاءاللہ العزیز آپ کی والدہ کی نہیں آپ کو وضیفہ بتائیں گے وہ وضیفہ مستقل مداجی کے ساتھ پڑنا ہے تلفز کی درستی قوائد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑنا ہے اللہ کی رحمت سے بہت کرم ہوگا اور بغیر آپریشن کے انشاءاللہ سواجل شفا حاصل ہوگی مسائل بھی حل ہوں گے بیماری بھی آپ کی والدہ کی دور ہوں گی وضیفہ کیا ہے اپنے ساتھ ڈائری اور کلام آپ جلی سے رکھنی چاہیے کچھ قولز لینے کے بعد انشاءاللہ سواجل وضیفہ آپ کو بتاتے ہیں مسید قولز چلا دیجئے نام ہے گلفراز اور میرے والدہ کا نام ہے مختابی دیکھرے سے کام نہیں بنتے ہیں کام نہیں بنتے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ سواجل آپ کو اس حوالے سے وضیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرے ماں کا نام زائدہ ہے اور میرا نام محمد نیاز اتاری ہے اور میرا کام میں دل نہیں لگتا کام ملتا ہے تو دل نہیں لگتا کبھی کام نہیں ملتا اس کا استخارہ کرنا جاتا انشاءاللہ سواجل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام مسیم عمر ہے اور میں اٹلی سے بور رہا ہوں میری والدہ کا نام ارشاد بیگم ہے جن میرا استخارہ کر کے بتا جئے کہ چار پائن سال سے مجھے کام نہیں مل رہا اور یہاں دل نہیں لگتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں انشاءاللہ سواجل آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام محمد یاسین مریم بیپی میں ایک سال سے بمار پیاؤے ہیں منجید ہے یہ تو پھیک رہے ہیں انہیں کوئی کاروں پر بھی نہیں ہیں دیکھیں یہاں یہ عرض کرتا ہے چلوں گلام یاسین بھائی کہ یاسین نام رکھنا یہ منع ہے تو جب بھی آپ اپنا نام بتائیں لکھیں تو گلام یاسین لکھا کریں اور بولا کریں مزید ناموں کی حوالے سے اگر آپ تو رہنمائی چاہتے ہیں تو دور الفتہ اہل سنت سے آپ شرع رہنمائی بھی حاصل کر لیجئے باقی آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ ایک سال سے کام کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ عزواجل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں ایک کال اور چلا دیجئے گا پھر انشاءاللہ عزواجل جوابات کی طرف پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے آپ کی حق میں بہتر فرمائے بابر بھائی انشاءاللہ آپ کے لئے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان نہ ہو استخارے کے حوالے سے بھی کالس نہیں استخارے فرمائے لیجئے روحانی علاج ہمارے اسلامی بھائی کی کالتی والدہ کی حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن کا کہہ رہے ہیں استخارے کا انہوں نے کہا تھا ان کو یہ سب وظیفہ ارشاد فرمائی ہے کہ آپریشن کی نوبت ہی نہ آئیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے تو آپریشن سے بھی نجات حاصل ہو اور شفا بھی نصیح اللہ تبارک و تعالی بغیر آپریشن کے انہیں شفاہ کانتی آجلہ صحیحت نافعہ آتا فرمائے ایک درود پاک ہے اس کا نام ہی درود شفاہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے بیدن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے ماشاہد تو یہ آپ کے لئے بھی اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کو ڈاکٹروں نے بعض لا علاج قرار دیتے ہیں حالانکہ کوئی بھی مرض دنیا میں لا علاج نہیں ہے ہر مرض کی دوہ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے تو یہ شفاہ امراض سے متعلق درود شریف آپ یہ بہت سمات فرما لیجئے جو میں آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں مدنی پنج سورہ صفحہ نبر ایک سو اسی پر یہ لکھا ہوا ہے اللہم صلی علا سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصور و ضیائیہ و علا آلہ و اصحابہ و بارک و صلی میں نے پڑھا کر سنایا پڑھے تو بھی انشاءاللہ اس کے برکتیں حاصل ہوگی تاہم مریض کو یہ درود پاک آپ باوضو لکھ کر دیں اس کو آپ چاہیں تو زردے کے رنگ سے لکھ لیں یا زافران کے اس سے لکھ لیں کسی کاغذ وغیرہ پر چاہیں تو لکھ لیں اور پانی میں گھول کر اس کو پلا دیں انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی اور شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیے صحیح ماشاءاللہ یقیناً آپ نے اس نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے والدہ کی صحتیابی کے لئے دعا کریں انشاءاللہ عزوجل دعائیں بھی قبول ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے والدہ بہت جل صحتیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ روحانی لاش پر تو عمل کرنا ہے جو وضیفہ آپ کو بتایا گیا درود شفا امراض پڑھنے کے حوالے سے پڑھ کر دم کرنے کے حوالے سے اس کے علاوہ تعبیدات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے الحمدللہ عزوجل ایسی مدنی بہاریں آتی ہیں تعبیدات اتاریہ کے بستوں پر دیکھی بھی ہیں کہ فلان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا یا ڈاکٹر انہیں آپریشن کا بتا دیا تھا الحمدللہ عزوجل تعبیدات اتاریہ حاصل کر کے انہوں نے استعمال کیے کارٹ کا عمل کروایا اور پلیٹو والا کارٹس الحمدللہ عزوجل ہوتا ہے بیماریوں سے احفادت کے لیے وہ کیا جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر حیران لے گئے کہ یہ کیا ہو گیا چند دنوں پہلے تک تو یہ مرضی آپ کا بڑا ہوا تھا اتنی جلدی ہے کیسے ٹھیک ہو گئے آپ کا یہ مسئلہ تو بتایا کہ الحمدللہ عزوجل ہم نے تعبیدات اتاریہ استعمال کیے وہ ڈاکٹر بھی آئے تو انہوں نے بتایا کہ والدہ کے گھٹلیاں ان کے نکل گئی تھی ڈاکٹر انہیں کینسر کا بتایا تھا آپریشن کا کہا ڈاکٹر نے تو الحمدللہ عزوجل پلیٹو والا کورس کیا چالیس دن مکمل بھی نہیں ہوئے تھے چند دنوں استعمال کیتے ہیں اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو الحمدللہ عزوجل تمام عملات بہتر ہو چکے تھے کینسر کا کوئی نامو نشان نہیں تھا ڈاکٹر ریپورٹ دیکھ کر حیران لے گئے تھے الحمدللہ عزوجل اتنی برکتیں تو آپ بھی والدہ کی کے لیے آپ تعبیدات تاریہ استعمال کریں اللہ کی رحمت سے برکتیں ملیں گی اچھا روحانی لاج کے حالے سے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتے بابر بھائی کا کاروبار میں بھوز ان کو نقصان ہو رہا ہے ایک اور گلفراز بھائی تھے جن کا کاموں میں کام نہیں بنتے تو ان کے لیے ایک آسان سا عمل دونوں کے لیے کوئی ایک بریفہ ان کے لیے آسان سا ایک عمل ہے یہ دونوں ہی چاہیں تو یہ عمل کر لیں جب بھی سو کر اٹھیں تو کلی وغیرہ کر لینے کے بعد یہ بیس مرتبہ پڑھ لیا کریں اول آخر دلو شریف کے ساتھ تو انشاءاللہ استخارے کے حوالے سے بھی کولز تھی تو استخارے آپ نے فرما لیے کیا استخارے میں جیسا کہ محمد نیاز بھائی انہوں نے کہا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا ہے کافی میں نے جوب کیے لیکن کام میں دل نہیں لگتا کہیں بھی کام کرتا ہوں تو دل نہیں چاہتا کام کرنے کام تو ان کے استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں آزمائشی معاملات ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب اس میں آپ نے کام دھندے میں دل لگنے کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک سو ایک سوکری میں دل لگ جائے گا صحیح انشاء اس کے علاوہ اور استخارے کے حوالے سے عمر بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے کام نہیں مل رہا ہے کافی عرصہ ہو گیا اور میرا بھی کام میں دل نہیں لگتا تو اس کا بھی استخارہ کیا گیا ہے استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں آزمائشی معاملات ان کے ساتھ بھی ہیں تو ان کے لیے کہ انہیں اچھا روزگار مل جائے کام مل جائے تو میرے شیخ طریقت امیر اعلی سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرما پر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عزوجل تو یقینا روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرما استخارے بھی آپ کے کر دئیے گئے ہیں اچھا یہ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے صرف انہی کے لیے روحانی علاج نہیں دیگر بھی ہمارے مدارین شنیل کے ناظرین اگر آپ کبھی مسئلہ اس طرح کہے تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں اگر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھی کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا کچھ میسجز بھی شامل کر لیتے ہیں کافی سارے میسجز آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ میرے سر میں بہت درد دیتا ہے جھڑکے لگتے ہیں کوئی تین دفعہ میں یہ سورت النا سات پڑھوا کر سر پہ دم کر درد کی شدت ختم ہو جائے گی اسی طرح یہ اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ پیارے بھائی میری آنکھوں کے نیچے گڑھے بنتے چلے جا رہے ہیں دماغ میں پریشر رہتا ہے گلہ خوشک ہو جاتا کلید میری رہمائی کر دیں کوئی وزیفہ ہو تو ارشاد فرمائے ایک وزیفہ انکیلی بھی عرض کر دیتا ہوں یہ آسان سامل یہ کر لیں اللہ تبارک و تعالی نچاتو ہر مرض کے لیے مفید رہے گا یہ کہ انہیں چاہیے یا مؤمن ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ اپنے روحانی علاج ہوتا صحت مند رہنے اور کمزوری سے نجات کر روحان علاج تو انشاءاللہ عز و جل سوال اسے یہ کہ جب بھی کھانا کھائیں تو صحت مند رہنے کے چند اصول ہیں سنت کے مطاوق بیٹھ کر کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے تو انشاءاللہ اور یہ کہ جب اس نیت سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھانا جب تو انشاءاللہ عز و جل صحت مدینہ مدینہ رہے جائیں انشاءاللہ باقی پیٹ کا کفل مدینہ لگائیں سنت کے مطابق کھانے پینے میں ہم احتیاط کریں تو اللہ کی رحمت سے صحت کرنا ہے پرحص کرنا ہے انشاءاللہ سوائد حاصل ہوں باز یہ سمجھتے نا کہ جو کھاؤ پی اور جان بنا ہو والے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں باز ایسا ہوتے کہ جان بنتی نہیں جان بگڑتی ہے اور آزمائش میں آجاتے ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے تو احتیاط بھی رکھیں پیٹ کا کفل مدینہ لگائیں بہت شاندار تصنیف فیدان سنت پیٹ کا کفل مدینہ پرنے سے تعلق رکھتا ہے آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کول ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جان چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخدار کروانا چاہ رہے ہیں کول چلا دیجئے والد صاحب ہے بہت لڑائی کرتے ہیں میری والد سے اللہ سب رکھ تعالی آسانی فرمائے یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں تو جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو نا کسی لے کر روحان علاج معلوم نہ کریں اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبتوں میں پڑ جائیں مسئلے کا حل بھی نکال نہ ہے تو ہم جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو اگر ہم اپنے کسی عزیز کے لیے گھر کے فرد کے لیے روحان علاج معلوم کرنا چاہنا ہے کہ لڑائی جھگڑے بہت کرتے ہیں یا یہ گصہ بہت کرتے ہیں یا یہ چھوڑ بولتے ہیں تو ہم یوں روحان علاج معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر لڑائی جھگڑے کی عادت ہو تو اس کے لئے کوئی وضیفہ بتا دیں اس کے اندر سے یہ لڑائی جھگڑے کی عادت نکل جائیں زید بکر تو فلاں کی اندر سے یہ بری عادت نکل جائیں اس کے لئے کوئی روحان علاج بتا تو یوں کر کے روحان علاج مدرین چینل کے ناظرین ہم معلوم کر لیا کریں اس سے بہت ساری گناہوں سے بچھیں گے اور چھتی کلاف میں پڑھتا ہے اور اس کا پڑھنے کو بلکل دی نہیں کرتا تو گبرا جاتا ہے ان کا نام یاسمی انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لئے روحان علاج بتاتے ہیں کہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے اگل کول شلا دی جائے میرا نام اکبر شاہ گلرار بی مجھے ایک مہمار سے تقریبا برشانی ہو رہی گبرات ہو گبرات وغی اللہ تبارک وطال آسانی فرمائے اکبر بھائی آپ کا بھی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں اور روحان علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید قول چلا دی جائے گا اچھا اپنی دکان آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں دکان کروں اپنا کاروبار کروں کیسا میرے لئے رہے گا تو انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں شہزاد نام آپ نے بتایا شہزاد بھائی استخارہ بھی کرواتے اور آپ کے دکان میں برکت کے لئے کاروبار میں ترقی کے لئے انشاءاللہ زوجہ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے ڈائیری اور خلم آپ بھی اپنے ساتھ رکھئے گا مزید قول چلا دیجئے بھائی درد ہے من قائم جب ہم بچنے سے بچہ بہت ماشاءاللہ معلوماتی یہ رسالہ ہے تو اس کے آخری صفحے پر پڑھائی میں دل لگنے کا وظیفہ تو اس حوالے سے یہ وظیفہ موجود ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہ استخارے کے جوابات کے جانب بڑھتے ہیں استخاروں کے حوالے سے بھی قولتی ہیں ہمارے حافظ شہزاد شہزاد نام بتایا تھا یہ دکان شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے استخارہ فرمایا تو کیا بہتر ہے ان کے لئے دکان کھولنے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے مگر انہوں نے جیسے وضاحت دکان کھولنا ان کے حق میں بہتر ہے تو مبارک ہو آپ کو بہتری کا اشارہ آ رہا ہے بلکل آپ کیجئے اب کام کی سنداز سے کرنا ہے اس کام کی ابتداء کیسے کرنی ہے کیا شرائعی تقاضے ہیں کیا شرائعی احکامات ہیں دور الفتہ اہل سنت سے ضرور شرائعی رہنمائی حاصل کیجئے گا پھر جب ان شرائعی رہنمائی کے مطابق اس کام کو لے کر چلیں گے اس کام کی ابتداء کریں تو الحمدلللہ برکت رہے گی اور آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا فائدہ ہی الحمدلللہ حاصل ہوتا رہے گا اچھا چلیں ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ اب ان کے دکان کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گاغذ پر پینتیس بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے انشاءاللہ عزوجل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں برکت ہوگی اگر دکان میں لٹکائیں اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عزوجل کاروبار خوب چمکے گا چمکے گا ماشاءاللہ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے استخداروں کی جوابات بھی اچھا شمشاد علی بھائی کی قول دی زوجہ کی حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن ہوا تھا چار پانچ ماہ قبل اب کمر میں بہت زیادہ تکلیف علق نساء کی تکلیف ہی ان کو رہتی ہے تو اب کمر کا درد صحیح ہو جائے عرق نساء کا درد یہ چاہتا رہے سوالے سے امیرہ علی سنت کا خصوص ایک وظیفہ ہے یہ ہے ہی عرق نساء کے حوالے سے تو یہ میں انشاءاللہ عزوجل روحان اللہ جو میں ارز کرنے جا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کریں یہ مکتبت المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریق امیرہ علی سنت کی مائنا تصنیف مدنی پنج سورہ اس کے صفحہ نمبر 388 پیج نمبر 300 پر ارق نساء کے دو روحانی علاج یہ لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک ہی فیلال میں ارز کر دیتا ہوں چاہیں تو دونوں پر عمل کر لیں انشاء اللہ شفایہ بھی نصیب ہو جائے گی انشاء اللہ روحانی علاج یہ ہے کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخ دروش شریف پھر صورت الفاتحہ ایک مرتبہ اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیجئے وہ دعا فرما دے تا حصول شفا یہ عمل جائی رکھے انشاء اللہ عرق النساء کی تکلیف دور ہو جائے جو بھی انشاء تو جن اسلامی بھائیوں کو ہمارے مدن شنل کے ناظرین میں سے اگر کسی کو یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو عرق نساء صحیح تلف یہی عرق نساء کا درد ہو شاندار مدنی پنصورہ پڑھنے سے تعلق رکھتی اس کے علاوہ اور بہت سارے روحان علاج ماشاء اللہ اس سے موجود ہیں گھرے لو علاج اس سے موجود ہیں تو اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری آپ اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ رکھیں انشاء اللہ فائدہ حاصل ہوگا آئیے مدنی شنل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی شنل کے ناظرین کیا روحان علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا استخدار کروانا چاہ رہے ہیں جی قول شلا دیجئے گا بیمار رہتی ہیں انشاءاللہ روحان علاج آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول شلا دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں سعادی عرب سے بات کر رہا ہوں میرا نام ریاض والدہ کا نام دل بہار مجھے کوئی کام نہیں ملتا ہے اس کا استخدار کر کے روحانی علاج بتا دیجئے جزاک اللہ خیرہ جی بلکل ریاض بھائی انشاءاللہ ازوجل استخدار بھی کرواتے ہیں روحانی علاج آپ بتاتے ہیں مسجد قول شلا دیجئے والدہ کا نام نسیم افتر میرا نام عبد الرشید حضور ہمیں کوئی شک ہے یا میں کسی نے کہا کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہمارا کاروبار بھی نہیں صحیح پرہ چاہتا اور بھر میں بیماری بھی زیادہ ہو رہی ہے اور پریشانی بھی حضور طرح کی پریشانی آرہی جو ہمارے صبر کریں ہمت رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں انشاءاللہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے مزید قول چلا دی میرا نام محمد سراج قادری ہے برہ مربانی آنکھوں کے درد کا روحانی علاج بتا دیں انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں اگری قول چلا دی فرمائے انشاءاللہ عزو جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں مزید قول چلا دی جی گا اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ عزو جل استخارہ کروا کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں مزید قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں قول میرا نام محمد رزوان والدہ کا نام زینت میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اس پیر پارٹ جو ہوتا ہے اس حوالے سے مجھے استخارہ کروانا ہے انشاءاللہ عزو جل رزوان بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ سپیر پارٹ کا کام کرنا بہتر ہے یا نہیں ویڈیو سوالات بھی ہیں ویڈیو سوالات بھی چلا دی چیئے پھر انشاءاللہ عزو جل استخاروں کے جوابات کی جانے پڑھتے ہیں میرا نام محمد نعیم اتاری ہے میں نارت کناچی سے بات کر رہا ہوں مدری چینلل کے سلسلے روحانی علاج استخارہ میں میرا سوال ہے کہ ظالموں کے شر سے بچنے سے جلنے سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج عطا فرما دیں پانی میں ڈوبنے کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈوبنے سے محفوظ رہیں جلنے سے محفوظ رہیں اللہ تعالی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی خیر فرمائیں اپنے حفظ امان میں رکھیں روحانی علاج بھی ہیں اور سوال کہ دل کی گوھرات دور ہو جائے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دی تھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں میسجز بھی کافی سارے آئے ہوئے ہیں تو وقت بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیں پھر انشاءاللہ استخدار کے جوابات کی جانب پڑھیں ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اور دشمنوں کی میلی نظر سے بچنے کے لیے یا مذل یا معز یہ پڑھ سجدہ کرنے اور یہ دعا کریں یا اللہ فلان ظالم کے شر سے مجھے امان اطاف رہنے کے لیے اور ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی حادثات ہو جاتے ہیں کہ کوئی ڈوب رہا ہو تو ڈوبنے سے محفوظ رہیں جلنے سے محفوظ رہیں جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بارد کی دو آیتیں خالدون تک پڑھا کرے انشاءاللہ عزوجل وہ ڈوبنے سے اور جلنے سے محفوظ رہے گا اسی طرح دل کی گھبراہت تاری رہتی ہے دل بہت زیادہ گھبراتا ہے تو گھبرات ختم ہو جائیں اس حوالے سے کوئی اس کے لیے یہ نموہ پارہ ہے اس کی ایک آیت پارہ نمبر نو سوات الانفال کی آیت نمبر گیارہ ایک تو یہ آیت ہے نموہ پارہ سوات الانفال کی آیت نمبر گیارہ اور اس کے ساتھ یہ ایک اور آیت یہ دونوں آیتیں مریض پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں انشاءاللہ دل کی گھبرات ختم ہو جائے گا تمیر اہل سنت دامت برقاطم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے گھرے لوں علاج الحمدللہ اس میں سے بیان کیے گئے ہیں تو یہ کتاب آپ مکتبت المدینہ سے حدیعتاً طلب فرما سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل میں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں روحانی علاج کو انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا مزید جن اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج بیان کیے گئے ان بیماریوں سے حفاظت کے لیے پریشانیوں تھی نجات کے لیے آپ تعبیدات تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں الحمدللہ تعبیدات تاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعبیدات تاریہ دیے جاتے ہیں تو آپ تعبیدات تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اور ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر کے وہاں جا کر دعائیں کریں اللہ کی رحمت سے قلبی طور پر سکون ملے گا گھبراہتیں دور ہوں گی پریشانی ادھور ہوں گی جل کو قرار آ جائے گا اور الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا فرض نمازی الحمدللہ باجمارت ادا کرنے کا موقع ملے گا اس کی بھی ما شاء اللہ اپنی برکتیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی نام بتایا تھا رابعہ تو بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں اور تقریف بھی رہتی ہے تو استخارہ آپ نے فرمایا کیا معاملہ استخارہ کیا گیا استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات یا جات مصرات نہیں ہیں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے تو ان کے لیے ایک بڑا پیارہ اور آسان روحانی علاج پیش کر رہا ہوں یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو نو بار پڑھ کر اول آخر گیارہ بار ذرود پاک پڑھیں اور نو بار یا کبیرو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں اور مریض پر بھی دم کریں انشاءاللہ زوجل صحت مریض پائے گا انشاءاللہ اچھا اسی طرح ہمارے ریاض بھائی کی قولتی بتانے کے کام بھی نہیں ملتا کوشش بھی کرتے ہیں جاتے ہیں استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا تو اس حوالے سے کوئی وضیفہ اور اسی طرح ہمارے عابد بھائی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میری جوب کا مسئلہ ہے کام کا مسئلہ ہے تو یہ دونوں ایک جیسے ہی ان کے استخارے تھے کہ انہیں کام نہیں مل رہا ہے جوب نہیں مل رہی ہے تو ان کا استخارہ کیا گیا استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں کوئی عمل بندش نہیں ہیں آپ گھبرائیں نہیں بلکہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا پیارا وظیفہ پیش کر رہے ہیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے اسے چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر پچیس پر تحریر فرمایا ہے یاغل جلال والاکرام یاغل جلال والاکرام سو بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عزوجل رزق حلال ملے گا انشاءاللہ تو اس روحان علاج پر عمل کے لیے باقی امیر علیہ السنت دامد برقادم العالی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے سب سے بڑا روحان علاج یہ ہے کہ پنچ وقتہ نماز با جماعہ تکبیر علا کے ساتھ پہلی صفح میں ادا کریں فرائز کے پابندی ہو تو ہمارے سارے مسائل حال ہو جائیں گے الحمدلللہ سبجلل اور زمین ان روحان علاج پر ان وظائف پر عمل کرتے رہیں روحان علاج پر عمل کرتے رہیں ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گے تو اولا فرائز کے پابندی ہو ساتھ ساتھ ان روحان علاج پر عمل ہو اللہ کی رحمت سے خوب فوائد حاصل ہوں گے رزوان بھئے کی قولتی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس پیئر پارٹس کا تو یہ کرنا ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں استخارہ کیا گیا استخارے میں ان کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے بہتر ہے بہتر ہے ماشاءاللہ تو آپ کو بھی مبارک اللہ تبارک و تعالی اس کے حلال میں برکتیں عطا فرمائیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھی کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اب آپ کے لیے ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے اب کام کس انداز سے کرنا ہے کیسے شروع کرنا ہے کیا شرائعی تقاضے ہیں کیا شرائعی حکامات ہیں تو اس کے لیے آپ داروالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجئے گا اور اپنے ہر کام کو داروالفتہ اہل سنت سے معلومات کر کے کیا کیا شرائعی تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ چلائیں شریعت پر عمل کرتے ہوئے جب ہم اپنے کام کو لے کے چلیں گے بزنس کو لے کر چلیں گے اور اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے تو الحمدللہ اسے برکتے بھی رہیں گی اور مسائل سے رکاوٹوں سے آزمائشوں سے بھی انشاءاللہ حفاظت رہے گی اچھا یہاں ایک بات ضرور ذہن نشین فرمالی جئے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک ابتالہ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اچھا کچھ میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ نزلہ رہتا ہے کوئی روحانی علاج نزلہ زکام کا روحانی علاج جس کا نزلہ زکام رہتا ہو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورة الفاتحہ تین مرتبہ اول آخر تین مرتبہ دوشہی پڑھ کر تین روز تک روزانہ مریض پر دم کریں یا خود اپنے اوپر کر لیں مریض ہو تو انشاءاللہ نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی یہ بیمار عابض صفحہ نمبر چونتیس سے یہ وظیفہ عرض کیا ہے میں نے صحیح اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے پر قرضہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے سورة الواقعہ مغرق کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں اللہ نے چاہتو انشاءاللہ زمجل یقیناً آپ نے روحانی اللہ سمات فرما لیوں گے سورة الواقعہ کی تلاوت کیجئے مدانی چینل کے ناظرین سلسلہ بھی اختتام کی جانب بڑھ لہا ہے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے جن اسلامی بھائیوں کی قول سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ سلسلے میں اولاً ابتدان ان کی قول چلا دی جائیں اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کر دیئے گئے ایک بات ذہن نشن فرما لی جائے گا حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کے چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گے دعائیں قبول ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اللہ تبارک و تعالی پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لوں ناچاقیوں سے آزمائشوں سے محفوظ سرمائیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرز و حرب قسم مجبور کی آمین 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 بجاہ النبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب